ٹوٹ گئی وکاس کی ڈوڑ چلو پھر چلے کانگریس کی اور دیش کے راجدھانی دلی اور راجدھانی کا خاص علاقہ بدت بڑی جب بدرپور کا ذکر ہو اور بدرپور کے ساتھ رام سنگھ کا نام نہ آئے یہ سمحو ہی نہیں ہے رام سنگھ بدرپور ہی نہیں بلکہ دلی کے راجنیتک گلیاروں میں ایک جانا پہچانا نام ہے رام سنگھ اپنوں کے بیچ نیتا جی کے نام سے مشہور ہیں پیار سے لوگ انہیں نیتا جی کہہ کر پکارتے ہیں اگر بات کریں بدرپور کی یا بدرپور بارڈر کی جو دلی کے دکشنی زلے میں اسثیت ایک اپمنڈل ہے بدرپور ہریانہ کی سیما پر اسثیت فرید آباد سے سٹھا ہوا ہے جو دلی کا ایک اپنگر ہے دلی کا سیما برتی اپنگر ہونے کے ناتے ہمیشہ سے ہی درکنار کیا جاتا رہا ہے لیکن بدرپور کے وکاس کے لیے ہر وقت لڑائی لڑنے والے وہاں کے جو جھارو نیتا رام سنگھ کے بدولت آج بدرپور دلی کے لوگوں کی پسندیدہ جگہ میں شمار ہوتی ہے سن 1990 کے دشک میں آگرہ و گڑھگاؤں کو جانے والی دونوں نہروں پر ایک ہی پل ہوتا تھا جس پر ہمیشہ زبردست جام کی اسثیتی بنی رہتی تھی لیکن جب رام سنگھ نیتا جی پہلی بار سن 1998 میں ویدھائک بنے تو انہوں نے اس پل کو ڈبل کروایا جس سے آنے جانے والوں کو کافی سوویدھا ہوئی اس کے علاوہ جام کی وکرال اسثیتی کو دیکھتے ہوئے جام سے نزاد دلانے کے لیے ویدھائک رام سنگھ نیتا جی نے پل کو چوڑا بھی کر آیا لیکن سمیں ویدھنے کے ساتھ آبادی بڑھی اور پھر جام کے اسثیتی بننے لگی ہے حالانکہ رام سنگھ نیتا جی نے دو اور پل بنوانے کے پرستاؤں کو منظوری دلوائی لیکن موجودہ ویدھائک کی لاپروہی کا خامیاجہ دونوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور پل کا پرستاؤں تھنڈے بستے میں بند پڑا ہے نیتا جی چاہے ستہ میں رہیں یا نہ رہیں یہ مائنے نہیں رکھتا ہے مائنے رکھتا ہے کہ ان کے اندر جو جن سیوہ کا جنون ہے وہ کس حد تک ہے کیونکہ سن 1980 کے دشک میں انٹی پی سی کے نزدیک ایک اسکول کی زمین کا ویباد ہوا تو نیتا جی نے اس کا جمکر ویروت کیا جس کے چلتے انہیں نو دن تک جیل میں بھی رہنا پڑا تھا اور نیتا جی پولیس کی بربرتہ کا اس قدر شکار ہوئے کہ ان کا ہاتھ تک توڑ دیا گیا لیکن آندولند سفل رہا اور آج بدرپور ویدھان سبھا کے ہزاروں بچے اس اسکول میں شکشہ گرہن کر رہے ہیں اور پولیس پرتارنا کے باوزود نیتا جی کے لوگ بھلائی کا جذبہ دگا تک نہیں وہ آج بھی لگتار 25 سال سے جاتی دھرم اور اونچ نیچ کا بینہ کسی بھید بھاو کے علاقے کی جنتہ کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں رام سنگھ نیتا اتنے اچھے آنمی ہیں کہ ساتھی اس چیتھر میں ہو کوئی ہو نہیں سکتا انہوں نے نالی موری بجلی ہر کام کرا ہے انہوں نے گریبوں کی اتنی ساتھ ہے کہ ساتھی کوئی نیتا کر سکتا ہے جو نیتا جیتا ہے یہاں سے وہ دوبارہ یہاں نہیں آتا رام سنگھ نیتا رہے وہ کام کرے ہیں جو مر گیا ان کو بھی دیا ہے بجما کو بھی دیا ہے گریب جو پہنچ گیا ان کو بھی دیا ہے مندر منجید گردوالے کے لئے دیا ہے اتنا نیتا تو کوئی کر بھی نہیں سکتا آسوار 15 سال پہلے یہ کیا پایا ہوا تھا جب سے کوئی نیتا یہاں نہیں آتا ہے صرف رام سنگھ نیتا پاس میں تھی جس نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ کوئی چیز کی چنتہ مت کرو ہم جو دیں گے آپ کو ہم سمجھیں گے ہم آپ کے بھائی باپ بہن ہیں اور انہوں نے اتنی ساہتہ کری ہے ساتھ کوئی نیتا کر نہیں سکتا بیدوالے جی کو جتایا بیدوالے جی نے کیا کرا کچھ نہیں کرا ایک سال کے اندر بیدوالے جی نے کیلے پھیلا دیئے اور کبھی ملکے بھی نہیں دیکھا جو بھی نیتا آتا یہ ایسا کیوں کرتے گریبوں کے ساتھ میں چودری رام سنیتا جی بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھا کام کرے ہیں کلونی میں اور ان سے زیادہ کوئی کر نہیں سکتا بیدوالے جی آیا کچھ نہیں کرا نالے تڑوا دیئے سارے نالے ہمارے کلونی کے سارے نالے تڑوا کر رکھ دیئے لڑکیوں کی شادی کرائی انہوں نے کنیادان بھی دیتے ہیں سب نیتا جی کرتے ہیں چودری رام سنیتا جی کرتے ہیں باقی آتا کوئی نیتا ایسا کام نہیں کرا جو کلونی کے لیے صدار کر رہا ہو نالے بھی اپنی پاس سے پیسے دے کے نالے ساپ کرواتے ہیں گلیوں میں آپ خود آتے ہیں کوئی بھی یہاں کچھ ہوتا خود آتے ہیں کلونی کے اندر میں گوتمپوری میں چودہ پہنچہ سال سے رہ رہا ہوں جسے جگیاں آئی ہیں ہاں پہ گوتمپوری میں تو اسراب میں نے ایک نام سنا سامسی رام سنیتا کا نام سنا رام سنیتا جایا ہے یہاں پانی بھی نہیں چھا جنگل ساپ بلکل یہاں پہنچہ بڑھے ہوتا ہے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب علاقے کے لوگ بجلی کے لیے ترستے تھے لیکن آج نیتا جی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پورا علاقہ روشن ہے لوڈ شیڈنگ کی سمسیا کے جڑ سے خاتمے کے لیے جگہ جگہ ہیوی ٹرانسفارمر لگوائے گئے ہیں نیتا جی کا اس سے بھی من نہیں بھرا وہ تو علاقے کو چوبیس گھنٹے روشن رکھنے کا خواب من میں پال رکھے تھے انہوں نے علاقے میں موہن کوپریٹیو میں پاور گریڈ کے ستھابنہ کے مانگ کی جیسے پرشاسن نے مان لیا لیکن گیر ذمہ دار ویکتی چن کر ستہ میں آئے جن کے لاپروہی کا نتیجہ یہ رہا جو پاور گریڈ بدرپور کے لیے سینکشن ہوا تھا وہ شہادرہ شفٹ کیا گیا لیکن رام سنگھ نیتا جی نے پھر زدو زہد کر پاور گریڈ کو واپس موہن کوپریٹیو میں ستھابت کر آیا جس سے جیدپور اور میٹھاپور کی بجلی کی سمسیا کا سمادھان ہوا اس کے علاوہ نیتا جی نے میٹھاپور میں ایک اور پاور گریڈ کو منظوری دلوائی لیکن موزودہ ویدھائیگ جی کی لاپروہی یہاں بھی سامنے نظر آئی پاور گریڈ کا کام تھنڈے بستے میں پڑا ہے پورے بدرپور کی تقدیر سمارنے کے لیے نیتا جی نے جگہ جگہ سڑکوں کا نرمان کر آیا علپ سنکھک سمودائے کے لیے سب سے بڑی کمی تھی کبرستان کی جسے نیتا جی نے پورا کر آیا تو دوسری طرف شمشان گھاٹ کے لیے بھی باقاعدے زمین سے لے کر باؤنڈری وال تک کا انتظام کر آیا جس سے لوگ کافی خوش ہیں میں مسلم سماس سے ہوں اور یہاں سب سے پہلی جو بات ہے رام سنگھ نیتا جی کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے کوئی ہندو مسلم سیکھ عیسائی ان کے لیے کوئی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دھار مکتہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپس میں کوئی ہندو مسلم ہو تم زیادہ ہو میرے لیے یا مسلم زیادہ ہے میرے لیے وہ سب کو ایک ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں اور بدربور چھتر کے اندر جو انہوں نے سب سے بڑا کام کیا ہے سمچان بھومی کے لیے اور ڈھائی اکر زمین جو ہم مسلمانوں کو جو انہوں نے دی ہے کبرستان کے لیے یہ ایک بہت ہی مہتپون وڑی بات ہے ان کے لیے اور ہمارے یہاں گوتم کوری کے اندر میں ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چھتر کے اندر اگر رام سنگھ جیسا سجن انسان نہ تو ہے نہ آیا ہے اور اگر ہمارے لیے دوسری بات ایک بات اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ ہاراں بھی ودایک وہی ہے اور جیتاں بھی وہی ہے چاہے کولونیاں بھلے ہی اناثرائز ہی کیوں نہ ہوں پر کولونی میں سٹریٹ لائٹ اور پانی کی سپلائی کا انتظام کئی کولونیاں تو ایسی بھی ہیں جہاں اپنے پیسوں سے بورویل کرا کر علاقے میں پینے کے پانی کی ویوستہ کرائی ہے نیتا جی کی دورگامی سوچ کی لوگ کھلے دل سے تاریف کرتے ہیں بدرپور میں دوسری جگہ جہاں جام لگتا ہے وہ ہے جیکپور موڑ یہاں جام سے نزاد دلانے کے لیے نیتا جی نے تتکالین کینر سرکار سے گزارش کی انٹی پی سی کی زمین کو دلی سرکار کے ادھین کرا کر انٹی پی سی کی دیوار کو 35 سے 40 فٹ پیچھے کرایا جس سے لوگوں کو جام سے راحت ملی اس کے علاوہ نیتا جی شکشہ کے لیے علاقے میں اسکولوں کا جال بچھانا چاہتے ہیں لیکن راہ میں روڑا بنا زمین کی کمی تو اس کا بھی انہوں نے مکمل انتظام کیا بدرپور کا وہ علاقہ جو کھنن کی وجہ سے کھائی میں تبدیل ہو چکا تھا اسے آباد کرنے کا شریب ہی نیتا جی کو جاتا ہے نیتا جی نے کھدان کو بھروا کر شاندار اسکول بنوایا اور وہاں کے لیے اسٹیڈیم بنوانے کی دلی خواہش رکھتے ہیں لیکن افسوس ان کے ستہ سے ہٹتے ہی وکاس کی گتی پر مانو گرہن لگ گیا ہے نیتا جی چاہے ستہ میں رہیں یا نہ رہیں لیکن ان کے یہ وچار کہ نر سیوہ ہی نارائن سیوہ ہے اسی سے پریریت ہو کر بیتے بیس ورشوں سے وہ اپنی نیجی کمائی سے علاقے میں مخت ٹینکر چلواتے ہیں ہر ورش ضرورت من لوگوں کو کڑاکے کی تھنڈ سے بچانے کے لیے مخت کمبل بطریت کراتے ہیں میں آپ کا اپنا رام سنگھ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں آیا ہوں جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے پہلی بار ویدھائک بنایا تو میں نے آنے کے بعد سب سے پہلے جو نہر پار کی بزلی کا کام تھا جہاں چوبیس چوبیس گھنٹی بزلی نہیں آتی تھی تین فیڈر لاکھیں نہر پار بزلی کا کام کیا اس ٹیم نہر کے اوپر بڑا جام لگتا تھا ایک پل بنانے کا کام کیا مہن کاؤپریٹی کا گریڈ سادری چلا گیا اس کو واپس لاکر دوبارہ اسطح پیت کرائے جس سے موڑ بند کو کلونی کے لیے تین فیڈر ہم لے کے گئے تمام آنوثرائی کلونی میں ہم نے کام کرائے اس ٹیم بھی تمام نقصے جمع کرائے پھر آپ نے دوبارہ مجھے ویدھائک بنایا تو میں نے سب سے پہلے جو پورے دلی کا کودہ ڈال رہے تھے کھانوں میں اس کو روگنے کا کام کیا ہم نے کہا کہ یہاں کودہ ڈال گیا تھا پورا چھتر نرک بن جائے گا پورے چھتر میں جناوٹ ڈولیں گے یہاں لوگ ٹھیر نہیں پائیں گے جن لوگوں کی ساجس کے تحت وہ کام ہو رہا تھا ہم نے الگ سے مل کر اس کام کو رکھوایا اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا مٹی ڈال کر بڑھیا پی لی اور ہم نے آپ کے بچوں کے لیے لڑکیوں کا سکول اور لڑکوں کا باروی تک کا سکول بنانے کا کام کیا اس کے علاوہ ہم نے نہر کے اوپر پل بنایا دوبارہ جس سے لوگوں کو دکت نہ ہو ہم نے نہر پار بیزلی کا گریڈ کا کام کرایا ہم نے کھڑا کالونی میں سکول کا کام کرایا کیونکہ سکول کم ہے اور آبادی زیادہ ہے اس کے علاوہ ہم نے پانی کے سسٹم کو ٹھیک کیا ہم نے نہر کے اس کانوں میں ایک یوزیار کی یوزنہ ہم نے بنائی ہم نے پچھلے چناؤں میں ڈیڑھ گھنٹے کا گنگا جل بڑھوایا جب پہلے اسام کو نہر پار پانی نہیں جاتا تھا وہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹے کرایا ہم نے بچوں کے لیے سکولوں میں جہاں کومرس ایکہ سکول میں ہوتی تھی آج ہر سکول میں کومرس ہے اور اس کے علاوہ سکول موڑبند کا ہو بدرپور کا ہو ہم نے یہاں پر اور نئی بلڈنگ بنوائی ہم نے اپنے ٹیم میں سیور کا کام کا پربوجل پاس کرایا اور وہ کام سب ایک سال سے سارے رکے پڑے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگے ہم نے مینڈوڑ پکے نالی اور پانی کی لکاسی کے نالے بنائے جو میں نے کر سکتا تھا ایمانداری سے وہ میں نے آپ کی سیوہ کری جو آپ نے مجھے حاصل واد دیا جو کام ایک سال سے آج بند پڑے ہیں پورے چھتر میں کہیں چلے جائے ایک روپے کا کام کہیں نہیں ہوا یا کھڑا کھلانی کا سکول ہے اس کا کام نہیں ہوا یا ہریانے سے جوڑنے والا پل کا کام اس کا نہیں ہوا اس کے علاوہ جو گریڈ بننا تھا جسے پچاس کروڑ پچاس کروڑ روپے خرچ ہونے تھے وہ کام نہیں ہوا نہر کے اوپر دو پل اور بننے تھے اس کا کام نہیں ہوا ہم نے انٹی پی سی کی دیوار اٹھائی جو کوئی سوادھان کام نہیں بہت بڑا کام تھا سرکار سے زمین لے کر اور ہم نے اس کو چوڑا کھرانے کا کام کیا اگر اس بار لوگوں نے مجھے موقع دیا تو میں بسوات دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جو جام کی سمسیہ ہے جو ہمارے بھائی بینٹ ڈوٹیوں میں جاتے ہیں یا ہمارے بچے پڑھنے کہیں جاتے ہیں پورے چھتر میں تاج برو پہاڑی سے لے کے میٹھے پرگے پل تک کہیں جام نہیں لگنے دوں گا یہ میں آپ کو وشوات دلانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ جو کام رک گئے کھڑا کارانے کا سکول کا کام ہے وہ باروی تک کا سکول بننا ہے جس میں تین کروڑ تقریبا لگ بک کرچ ہوگا گریڑ کا کام ہے اس کو چالو کراؤں گا اور اس کے علاوہ جو کالندی کن سے ایک روڈ آنا ہے بڑیہ بن کر میٹھے پور تک اس کے عام کو شروع کراؤں گا اور کھڑا کالونی میں ایک پستے والا روڈ ہے جس کے لیے سینکشن پیسہ ہو گیا جس کو ہم جلدی شروع کرائیں گے اور جو کھانوں میں مٹی کا کام رکوا دیا ایک سال سے جب میں چناؤ میں ویدھائک تھا تو مٹی ڈل رہی تھی میرے ویدھائک کے ہارنے کے بعد ہی سارا مٹی کا کام رک گیا اور راجی گھاندی اسٹیڈیم بناتے ہم آپ کے لیے پارک بناتے ہیں بڑیہ اور آپ کے لیے بڑیہ برات گھر یہاں پر یوزنا بنا رکھی ہے اور میں آپ کو اسواد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہو میں امانداری سے سیوہ کرتا ہوں میرا ادیس راجنیتک میں پیسہ کمانا نہیں ہے میرا ادیس راجنیتک میں لوگوں کی سیوہ کرنا ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر ستہ میں آنا چاہتے ہیں ایک طرف وہ ہے جو سیوہ کرتا ہے اور امانداری سے وکاس کرتا ہے تو یہ فیصلہ جنتہ کے اوپر ہے